اقبال نے اس کا آیت کا ترجمہ اپنے اس شہر میں کیا تھا شہید باز محمد ایڈوکیٹ اور ہمارے دیگر 33 وکلہ ساتھی اور سانیہ کوئٹہ میں تمام بہتر شہدہ اس سانیہ میں جو نقصان ہوا وہ پورے ملک تھا بلوچستان کا تو بالخصوص اور آج اکٹے ہوئے ہیں میں دن کے ٹائم جب یہاں پہنچا تو باز محمد فاؤنڈیشن شہید کے زیرے تمام آہ یہاں بلوچستان میں سولہ ڈیجیٹل لیبریریز ہیں میں ایک لیبریری میں گیا بچوں بچیوں سے ملاقات ہوئی میں نے دیکھا اور دل سے دعا دی مہتمیمین کو اور مرہومین کی روح کیلئے میں نے دعا کی یقین کریں وہ بچیوں کو جو ماحول دیا گیا فری انٹرنیٹ اچھا ماحول آہ بغیر کسی لوٹ شیڈنگ کے آہ بجلی کی فراہمی کولرز اور یہ تمام فری آف کاسٹ اور اپنے گر سے یہ چلا رہے ہیں بچوں سے بچیوں سے ہم کلام ہوا بڑی خوش ہوئی بلوچستان ایک زندہ مثال ہے مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا کہ بلوچستان کی مہرونیوں کی ذمہ دار کیا ہے میں بارہا سوچا ہوں کہ بلوچستان کی مہرونیوں کے ذمہ دار جو ہیں سب سے اول جو ہیں بلوچستان کے اپنے عوام ہیں اور کبھی یہ بلوچ پشتون جمعیت اور ان سائیکل سے نکل کے کبھی ایک مٹی ہو جاتے تو یہ نہ ہوتا کہ آپ کے بلوچستان میں سمگلنگ کا راج ہوتا سارے ادارے سمگلنگ میں لگے ہیں اور اس دن دیجئے ایس پی آر جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ جی یہ سمگلنگ کی گاڑیاں کوئی مارچس کی ڈی بیاں ہیں جو جیب میں ڈال کے آپ بارڈر کا پرواز کر کے آئے پورا چمن آپ کا بھرا ہوا ہے خواتین و عدرات آج اس کانفرنس کا جو موٹ پوائنٹ ہیں وہ ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی پیشے قانون سے مجھے تقریباً تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں سولہ سال بطور منصف اور تقریباً سولہ سال بطور وکیل کے اور یہ بدشتہ دو سالوں میں دو آزار تیس میں جب ریجیم چینج ہوتا ہے ایک یہ ایک ایونٹ ہے جو بہت سے پاکستانیوں کیلئے نتنے عجوبے اور نتنے تجربات لایا اور میں ان تجربوں کا نہ کہ صرف اینی شاید ہوں بلکہ اس کا پرنسپل کردار ہوں بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کیا ہوا کس نے کیا کس طرح ہوا لیکن ایک دور میں نے اپنی زندگی میں دو آزار آٹھ سے دیکھر دو آزار بارہ تک بھی گزارا ہے یہ دو آزار تیس میں جب یہ بلائیں آتی ہیں یہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور یہ جو پکڑ دکڑ مار داڑ اور یہ فتنہ فساد اس سے پہلے دو آزار آٹھ سے لے کر بارہ تک میں میرا قبیلہ میرا خاندان ملٹینسی کے ایجنس لڑا ہے اور آپ یقین کریں اتنے لاشیں اٹھائیے میں نے اپنے لوگوں کی اپنے باپ سمیت اور اتنا میں نے موت کا رکز دیکھا اتنی سختیاں دیکھی کہ جب دو آزار تیس میں یہ لوگ بلا بن گئے تو یہ ہمیں کلوں نے محسوس ہوئے کیونکہ جو ہم پہ گزری تھی جیسا گردی کے نام پہ اور جو ظلم و جبر اور جو ہم نے منسٹر آف ڈسیکشن کو دیکھا تھا پاکستان آج یہ میں دل کی باتیں خیر رہا ہوں کوئی لگی لپٹی بغیر ہم ایک ایسے موڑ پہ آئے ہیں پاکستانیوں کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ یہ دعاؤں سے اگر پاکستان ٹیک ہوتا تو ہو چکا ہوتا دعاؤں کے شاید تو فیل یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہیں باقی ہمارا علاج فریادوں میں نہیں ہے ہمارا علاج دعاؤں میں بھی نہیں ہے اور ہمارا حل جو ہے وہ دوہائیوں میں بھی نہیں ہے کہ دوہائی دو اور جی اسٹیڈیشمنٹ یہ کر رہی ہے عدلیہ یہ کر رہی ہے چیتر سال ہم نے گزارے ہیں اس ملک میں اور یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں صرف اور صرف پیدا ہونے کی قیمت ہم نے چکائی ہیں زندگیاں دیکھئے آپ یقین کریں جو بلوچستان نے اور خیبر پختنخواں نے سہا ہے واران ٹیرن میں جو لاسز جو نقصانات ہم نے سئے ہیں ان نقصانات نقصانات نے پریکٹیکلی ہمیں زندہ لاشے بنایا ہوا ہے کوئی ہماری زندگی میں کوئی ہماری رغبتی نہیں رہی ہے اور جب یہ رغبت ختم ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز آپ کو ڈرائی نہیں سکتی کیونکہ آپ کی زندگی کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا آج ساری وہ بہانے ہی ختم ہیں ایک وقت آیا کرتا تھا ایجنسیاں کسی کو اٹھاتی تھی تو کچھ حیاء کیا کرتی تھی ایک وقت تھا کہ جب کوئی غیر قانونی کام ہوا کرتا تھا تو پردہ رکھتے تھے اب تو یہ کی باتیں جو کرنا ہے جو اکڑنا ہے اکڑ لو کریں گے اور ڈٹائی سے کرتے آ رہے ہیں کوئی بھی فیل آپ دیکھیں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بروشستان کوئٹہ بار کے انہوں نے بات کی ایک عمل جو ہے آپ کا بیسیت قوم یہ جو پرسل کانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں جو امینڈمنٹ لائے کس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹیٹ کیا جا سکے اور جو ایک حق کسی پارٹی کو دیا تھا اس پارٹی کو اس حق سے محروم کیا جا سکے پارلیمان یہ قانون بنا رہا ہے اور یہی پارلیمان قانون بنا رہا تھا باجوہ کے دور میں کہ باجوہ کو ایکسٹنشن دو کیونکہ باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کیلئے انڈسپنسیبل ہے اور یہی ایک وقت آئے گا کہ موجود آرمی چیف کیلئے بھی قانون بنے گا کہ اس کو بھی ایکسٹنشن دو یہ تو ابھی یہ بھی قانون بنا رہا تھا کہ قاضی فائدی سا کو ایکسٹنشن دو یہ تو بلہ ہو ان آٹھ جج صاحبان کا کہ انہوں نے ان کا پروگرام جو ہیں کر دیا اب سنیں یقین کریں یہ نظام جو ہے نا یہ ہماری چپڑی بودیڑ رہا ہے اور کیوں نہ کریں آپ پہلے اپنے ہائی کورٹ کے ججوں کا تھوڑا سا آپ موازنہ کریں ملائضہ کریں اور تاریخ پڑھیں آپ کی عدلیہ آج تک کبھی ادارہ بنی نہیں ہے کونسی عدلیہ جس میں ہائی کورٹ کے جج کو الیویٹ ہونے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے سارے قانون کے پیشے سے وابستہ آپ لوگ کیا میرٹ ہے ہاں جو میرٹ ہیں وہ یہ ہیں کسی چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی سلام دہاؤ کوئی ایجنسی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو کوئی تکتر آدمی آپ کی پشت پہ ہو جتنے جائے ہمارے سامنے الیویٹ ہوئے پورے تین تاڑے تین دائیوں میں سب کو جانتے ہیں شاز و نادر ہی کہیں گی کوئی ایک آج جج صاحب جو ہیں وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ نیکنامی کے بلبوتے پہ آیا ہے باقی تو باپ جج بیٹا جج ابھی بھی میں مثال دے سکتا ہوں درجن و جج جو ہیں وہ ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں رشتہ داریاں فلانے فلان چیمبر کو جس چیمبر میں وکیل رہا ہے اس نے اپنے چیمبر کے تمام وکیلوں کو اٹھا دیا جج بنا دیا کوئی آئی کوٹ میں کوئی سبرین کوٹ میں بیٹے ہیں اب نمبر بن چلیں یہ بات تو ہو گئی کہ آپ کسی کے کھندے پہ قدم رکھ کے جو ہیں آپ آگئے الیویٹ ہو گئے اب اللہ کے بلے آدمی چلے جب اللہ نے آپ کو منصف بنا دیا تو پھر انصاف کرو بغیر ڈر اور خوف کے پھر انصاف کرو اور پھر پھر آپ سرنبو ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے یعنی میں جگیاں ہوں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کا وکیل رہا تمام آئی کوٹوں میں پھیرا ہوں اچھی طرح پتہ ہوتا تھا مجھے علم ہوتا تھا اور اس میں میں نے چند اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی بھی جج ہمیں مل گئے جو جو اس قوم کا ساسا ہے بابر ستار جیسا جج ملا انوار اللک پنو جیسا جج ملا اتر من اللہ جیسے جج ملے اور پھر اسلام آباد آئی کوٹ کی یہ چھ جج ملے ہمارے ساتھی وکیل تھے چھے کے چھے الیویٹ ہوئے تو لہذا اتنا بھی اندیر نگری نہیں یہ کہ سب کچھ خصوخاشاک ہو چکا ہے میں مختصر کرتا ہوں اور جو میرا معافیو ضمیر ہے اور میں پورے آپ کے وساطت سے اور کیمرے کے وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے بیسیت پاکستانی قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے یا آپ میں سے شخص کا تعلق نون سے ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے میں نے بیسیت وکیل ہمیشہ رانہ سنعولہ پہ بنائے گئے کیس کی بھی مضمت کی پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مریم نواز کے ہوتل میں کمرے پر جب دروازہ جو ہیں توڑا گیا وہ بھی قابل مضمت فیل تھا اور جب خاکستانیوں نباسی کو سیل میں ڈالا گیا وہ بھی قابل مضمت فیل تھا اور جب خواجہ ساد رفیق کو بھی اپنے سیل میں ڈالا وہ بھی قابل مضمت فیل تھا قانون کی اکمرانی کیا ہے میں اگر وزیراعظم پاکستان بھی بن جا ہوں تو میں اپنے بترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نقر سکوں یہ نظام چاہیے یہ نظام ہوگا پاکستان میں تو قانون کی اکمرانی کی ہم باگ کر سکیں یہ کوئی قانون کی اکمرانی آج کل تو لہذا پاکستانیوں چیتر سال میں اتنا ہم نے بیانک اور گندہ روپ اسٹیبیشمنٹ کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے تمام ادارے چاہے وہ نظام عدل کے ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے وہ پولیس ہو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا اور یہ سٹوجیز کا کردار ادا کریں گے یعنی آپ دیکھیں نہ پولیس تھیر سکی نہ عدالت تھیر سکی نہ انتظامی افسران تھیر سکے اور سب سے بڑھ کر سیاستدان نہیں تھیر سکے پاکستان تحریک انصاف پہ جب یہ شامت آئی دڑا دڑا لوگ جا رہے تھے اور ان میں بہت سارے ہمارے کلائنٹ تھے میں ملتا تھا اور بتاتے تھے کہ جی میں مجبور ہوں میں نے پریس کنفرنس کر دی ہیں تو ابتدا میں بارہ سے اٹھارہ مئی تک جو گئے ان کی میں نے منتی کی میں نے کہا تم لوگ ڈڑ جاؤ ڈڑ جاؤ تو انشاءاللہ یہ 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 رسائی نہیں بنائیں گے کسہ مختصر بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا اور یہ صحیح معنوں میں ایک انقلاب ہے ایک انقلاب آٹھ فروری کو بھی پاکستان میں آیا نہ امیدوار تھا نہ جھنڈا تھا نہ نشان تھا نہ جھنڈا پیرانی کی اجازت تھی ہر طرف یہ خونی بیڑیوں کی شکل میں ہمیں اغوا کر رہے تھے مار رہے تھے پھر رہے تھے ظلم و جبر کا سما تھا پاکستان نکلا آٹھ فروری کو اسٹیبلشمنٹ کے موں پہ اسی مہر ثبت کی اور بتایا انقلاب یہ ہوتا ہے جو فرجوں میں آتا ہے یہ پاکستانی قوم تھی ہماری ناکامی ہے کہ نو فروری کو جو ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا ہم اس کی ہم اس کی نگابانی یا ہم اس کو اس کی سیکیورٹی نہ کر سکیں پھر اس کے بعد بھی آج تک وہ تسلسل ہیں کوئی لا متنائی سلسلہ ہے میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی سمیشن فورے قوم اور آپ کے سامنے یہ آٹھ دس سال کی ہماری زندگی رہ گئی ہے ایوریج اسے زیادہ عمر ہے ہی نہیں اور جو میری عمر کے لوگ ہیں یا بڑے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں یہ ہی ہماری نارمل لائف ہے پاکستان کی نسلوں کا ہمارے بچوں کا ہم پہ حق ہیں ہم میراس میں ان کو بڑا گندہ پاکستان دیکھے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ قانون کی اکمرانی ہے نہ میرٹ ہے نہ انصاف ہے بدامنی ہے منگائی ہے اور چوری چکاریاں ہیں ہم یہ پاکستان اپنے اخلاف کو دینے جا رہے ہیں اگر وہاں پہ لوگوں کو چوراہوں میں لٹکایا جا سکتا ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا سکر ٹھکا ہے یاد ہے نا ہم کہتے تھے ضربل مثل ہوتی تھی کہ ٹکے کی اوقات نہیں یاد ہے نا اب آپ کی اور بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کا ٹکہ آپ کے ہٹارہ روپے ایک ٹکے کے برابر ہے یعنی ٹکے سے بھی اٹھارہ گناہ ٹکے ہو گئے ہو نہ یہ فریاد ہے نہ دعائیوں کا دور ہے پاکستان کے طلبہ پاکستان کے جوان پاکستان کے تمام عوام اگر چار لاکھ بنگلہ دیشی نکل کے بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو کیا وہاں دودھ کی دارے بے رہی ہیں اور ہم سے خون نکل رہا ہے کیوں ہم پاکستان کیلئے نہیں نکل سکتے ہیں کون سا ڈر ہیں اور خوف ہیں جس نے پاکستانیوں کو زنخہ بنایا ہوا ہے کیوں نہیں نکل سکتے ہیں کون ہے یہ جو بدماشی کر رہے ہیں غنڈا کردی کر رہے ہیں قانون کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اور کیا ہے کس بنیاد پہ چار لاکھ پاکستانی اگر روڈوں پہ نکلیں گے تو نہ جرنیل کی بدماشی ہیں نہ عدالت کی بدماشی ہیں سنیں جن کو یہ ختم کر سکتے ہیں نا یقین کریں ایک چھنگاری کی ضرورت ہے پاکستان اگر آج بنگلہ دیش کا سوٹ فالو کرتا ہے یقین کریں دائمی ازادی ہے یہ اے پی ایس کا بھی جواب ہوگا کوئی ایسا بھی ملک ہوتا ہے اے پی ایس ہوا بچے جو ہیں مائیں آج بھی بہن کر رہی ہیں سارے باپ ماں باپ نفسیاتی مریض بن گئے میں ملتہ رہتا ہوں ان سے یہ سانے ایکوائٹا ہوا کمیشن رپورٹ پڑھیں اور قاضی صاحب سیونٹی فائی پیچ پہ کیا لکھتے ہیں کہ جو چودری نصار ہیں پی اے ملن کے وزیر داخلہ یہ ٹی ٹی پی سے کیوں مذاکرات اپنے دفتر میں کرتے رہے آج خان کو اور بیڈیائی کو تھانا دیتے ہو اور طالبان خان کہتے ہو وہ دو آزار تیرہ میں وہ میٹھیں گے میرے خالازات کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے پاکستانیوں میں صرف اتنی گزارش کروں گا زندگی رہے نہ رہے لیکن جو بھی رہے گی یقین کریں کبھی بھی یہ قوم اپنے ان لوگوں کو نہیں بولی گی جو بلا پائے گی جو پاکستان کے لیے کڑے ہوں گے کبھی تو اگنور کر دو نا کہ میرا ذاتی فائدہ ہے کبھی تو یہ نظر انداز کر دو کہ اس چیز میں مجھے فائدہ نہیں ہے ایک دفعہ تو نکلو نا آپ یقین کریں چار لاکھ پاکستانی پچیس کروڑ وہ سترہ کروڑ ہیں چار لاکھ نکلے اور ملک میں انقلاب لیا اور آپ اس کے اثرات دیکھیں اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ وہاں پہ پرج ہوگا وہاں پہ آپ ابھی دیکھیں گے آنے والے آفتوں میں کہ کتنے تابوت لائے جاتے ہیں اور کتنے ان انڈسپنسبلز کو درگور کیا جاتا ہے اور یہ چیز اس ریاست میں بھی ضروری ہے جنہوں نے انصاف بیچا ہے جنہوں نے وردی کو پامال کیا ہے جنہوں نے اپنے عوض کے تقدس کو پامال کیا ہے ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو بلا بلا اس کے کہ وہ کس عوضے پہ براجمان ہیں انصاف کے کٹھیرے میں کڑا کیا جانا چاہیے یہ میری باتوں کو میری باتوں کو بڑھ بولے کی آواز میں سمجھیں یہ کوئی دعوے غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمیت اور گیر تنگڑائی لے اور پاکستانی ایسے نکلائے اور اگر کبھی نکلے بھی تو یاد رکھو میں صفاول میں ان کے آگے کھڑا ہوں گا بہت دکھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا ہے میں نے آج سے تین ایام قبل یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کو مستقل پاکستان سے باہر بیٹھتا ہوں میں ممبر پارلیمنٹ ہوں سپریم کورٹ کو وکیل ہوں اس نظام کی تمام چیزوں کے ساتھ بڑی قربت میں رہا ہوں منصف کے طور پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا تم میرا ملک جو ہیں یہ زوال پذیر ہے ہماری نوجوان جنریشن پہر جا رہی ہے آپ کا روپیہ گرتا جا رہا ہے کوئی ہمارے پاس کوئی سبیل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بجٹ یا اپنے فائننشل پلان میں ان کرزوں کی ادائی کی کس طرح کریں گے اندیرہ نظر آ رہا ہے ایک ہی عل ہے صرف ایک ہی عل ہے وہ حل یہی ہے کہ جو آپ کا اقتدار ہیں جو عوام کا اقتدار ہیں وہ اپنے اقتدار پہ قبضہ کر لیں قانون آپ کو دیتا ہے آئین آپ کو دیتا ہے تو لہٰذا پاکستانیوں اپنی آنکھیں پھول دیں ایک احتجاج نیشن وائٹ پروٹیسٹ صرف اور صرف قانون کی اکمرانی کیلئے جمہوریت کی بالادستی کیلئے اور دستور کی بالادستی کیلئے اس میں شاید جانے بھی چلی جائے لیکن جو قومیں جو قومیں اپنے وہ حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ آپ تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر جو قومیں اپنے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے تو جو تاریخ کے تعلیم تعلیم ہیں ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی میزیپوٹینین سیولائزیشن بیبولینین سیولائزیشن رومن سیولائزیشن کہاں گئی وہ ان کے تاریخ اور تہیزیب کے جو نوادرات ہیں آج جائبگروں میں ملتے ہیں یہی اللہ پاکستان نے آپ کا ہونا ہے اللہ نے آپ کا ساتھ دیا دعاوں سے آدھا جو پاکستان بچا ہے اس کو اب یہ یہ جو الیٹ کلاس ہیں اور یہ جس انداز میں کہا رہا ہے اب شاید ان کو یہ بھی پرواں نہیں ہے کہ یہ ریاست رہی یا نہ رہی تو لہذا ملک بچانا ہے پاکستان بچانا ہے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو پھر جمہور اور قانون کی بالا دستے کیلئے پاکستانیوں ایک آواز ایک علم لے کر نکل جاؤ شاید آج آئے آپ سے بات کال آئے شاید میری باتیں آپ کے دل و دماغ پہ اثر کر لے شاید ہم رہے یا اٹھائے جائیں یا شاید زندہ ہی نہ رہے لیکن یاد رکھو آپ کی تقدیر اور آپ کے بچوں کی تقدیر جو ہیں آپ کے حرکت میں آپ کے سکنت میں آپ کی جرت میں اور آپ کے اپنے ذات پہ اعتقاد میں مضمئر ہے نکلو گے پاکستان کا بلہ کر پاؤ گے چپ رہو گے تو سرنگو رہو گے اور شاید اسی سرنگوئی کی آلت میں